اللہ نے تربیت کا سامان بڑا حجمے کیا ہے چنانچہ بڑے بڑے نخوت والے بڑی بڑی ناک والے بڑی بڑی اکڑفو والے بڑے بڑے ہٹو بچو والے جو اپنے آگے کسی کو پر مارنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے وہ وہاں پر حاجیوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں آگے ایک سودانی لگا ہوتے پیچھے نائجری لگا ہوتے مریشن لگا ہوتے مصری لگا ہوتے سارے مل کے دھکے مار رہے ہیں ہم دھکے کھا رہے ہیں اکڑ سے ہی نکلتی ہے اللہ تعالیٰ نے تربیت کا انتظام فرمایا ہے پہلے کہا کپڑے بھی اتار دو کپڑے اتار کے پہن لیے اب اس کے بعد کہا مناہ میں جاؤ تو مناہ میں اتنی جگہ ہوتی جتنی قبر کی بلکہ اس سے بھی کم ہوتی ہے اتنی جگہ پر سونا ہوتا ہے ہر چھوٹے بڑے آدمی کو وہ آٹھ لاک والے کو چھ لاک والے کو وہ بھی اسی میں سونا ہوتا ہے اور پھر کہا عرفات چلے جاؤ وہاں بس خیمہ لگا دیا بستر بھی نہیں بستر بھی کھیچ لیا اللہ نے پھر کہا مزدلفہ چلے جاؤ وہاں خیمہ بھی اتار دیا اللہ نے مٹی ہے اور گرم تبتی ہوئی مٹی ہے اور اس کے اوپر چٹائی ڈال کے سو جاؤ اور پانچ منٹ کے بعد آدمی اچھل کے کھڑا ہو جاتا ہے کمر گرم ہوئی ہے چلنے لگ جاتی ہے ویسے رات گزارو عوام دیکھتے ہیں ہر سال جرنل صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ دو سال پہلے تھے بریگیڈر صاحب بھی تھے اور افسر صاحب بھی ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے سی او بھی ہیں فیکٹریز کے مالک بھی ہیں عرب پتی لوگ بھی ہیں مفتی صاحب بھی ہیں جج صاحب بھی ہیں وزیر صاحب بھی ہیں سب ایسی بڑے ہیں اللہ تعالی نے کہا شیطان کو پتھر مارنے جاؤ کیا ہے بھئی کوئی انسان عقل والا دیکھیں وہ بولے یہ تو پاگلوں والا کام کرے پاگل پتھر مارتا ہے اللہ نے کہا ہے کرنے کا کام ہے سبق یہ دیا ہے تربیت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کا حکم آگے ہے ہماری عقل پیچھے ہے اللہ کا حکم اللہ کی بات سمجھ نہ آئے دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کو سمجھ نہ آئے دنیا کے بڑے بڑے سکولرز اور سائنٹسٹ کو سمجھ میں نہ آئے آپ نے ماننی ہے ہم مسلمان ہیں عقل کی تربیت ہو رہی ہے جسم کی تربیت ہو رہی ہے دنیا میں ایسی جانا ہے جس طرح مزدلفہ میں پڑے ہیں نا بس گزارہ ہو رہے نا دنیا سے ایسی چلے جانا ہے دنیا میں گزارے کی یہی چیز تھی باقی چیزیں ہم نے اپنی درف سے اضافی کی ہیں آخرت میں کوئی کام آنے کی نہیں ہے آخرت میں کام آئیں گے آمال تو یہ کچھ حج کے سبق تھے جو میں نے کہا عرض کروں چند ایک باتیں اور حج میں ایک بڑا بے مثال اجتماع اور مسلمانوں کے نظم و ضبط کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے یعنی سبحان اللہ یہ عمرے میں نہیں ہوتا ہے حج میں ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں نائجیریا والا کھڑا ہے بائیں سومالیا والا کھڑا ہے اور آگے نائجیر والا کھڑا ہے چوٹے چوٹے ملکوں والا اور وہ افریقہ کے ملک جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا بارکینو فیسو نام بھی نہیں سنا وہ کھڑا ہوا ہے اور البانیا والا کھڑا ہوا ہے اور ادھر سے نشیہ والا داغستان والا کھڑا ہوا ہے ادھر سے ترکمانستان والے اوہ اتنی گرم بہاڑی ٹوپی پہن کے وہ بھی ویسے ہی گھوم رہے ہیں ادھر افغانستان والا نوگس کی پگڑی بان کے گھوم رہے ہیں اور ادھر یورپ والے بھی آئے ہوئے ادھر امریکہ والے بھی آئے ہوئے ادھر ساتھ افریقہ والے بھی آئے ہوئے ادھر چیچینیا والے زبردست طاقت اور مسلمان بھی آئے ہوئے ادھر سے انڈونیشیا مسلمان کے چھوٹے قد والے مسلمان بھی لبیک پڑھتے ہوئے لحم سبحان اللہ پڑھتے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتحاد کا ایک مظہر رکھا ہے یہ ایسا زبردست ایسا جازب نظر ایسا خوبصورت منظر ہے جو اسلام کی اصل حقانیت ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں ہم ملک ہم پاکستانی ہندوستانی افغانی بعد میں ہیں ہم مسلمان پہلے ہیں قوم ایک ہے مذہب ایک ہے ہم سب ایک آواز دے رہے ہیں اور ادھر اقامت ہوتی ہے تو بیس لاکھ کا بکھرا ہوا مجمع وہ منٹ میں جمع ہو کے صفحے سیدھی کر کے لگانا شروع کر دیتا ہے اور نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہماری برطانیہ کی خاتون جو مسلمان ہوئی تھی ایوان ریڈلی وہ کہہ رہی تھی کہ میں پہلی دفعہ جب بیت اللہ گئی تو اس کی حبت سے تو میرا دل عجیب ہو گیا اور میں ہر وقت اللہ کے آگے رونا اور عجیب تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک دیر سے نماز کو پہچی تو حرم کا جو سہین ہے بار کا وہاں پر ایک عجیب رش پڑھا ہوا اور لوگ آگے پیچھے دھکے لگ رہے ہیں اور جیسے یہ قامت ہوئی چند سیکنڈ میں سارے لاکھوں مسلمان صف بنا کے سیدھے کھڑے ہو گئے تو وہ کہنے لگیں کہ کاش یہ نظم و زب مسلمانوں میں ساری دنیا میں آجائے یہاں تو یہ نظم و زب کتنا خوبصورت ہے یہ اتحاد ایک ہی بات پر جمع ہونا ایک ہی کو بڑا مانو کاش یہ نظم و زب یہ پوری دنیا میں مسلمان سیکھ لیں لائن لگانا اپنے کام سے کام کرنا اپنے وقت پر کام کرنا طریقے سے کام کرنا سلیقے سے کام کرنا ڈسپلن سے کام کرنا ہر کام کو ایک نہج پر کرنا یہ مسلمان سیکھ لیں تو یہ ہمارے سیکھنے کی چیز ہے یہ اتحاد جو ہم نے ماں سیکھا سیکھنے کی ماں ہم عربوں سے سخاوت سیکھتے ہیں کہ عرب جو ہے ماں پر سخاوت کرتے ہیں کھجوریں بانٹ رہے لبن بانٹ رہے دودھ بانٹ رہے پانی بانٹ رہے مسکرا کر مرحبہ کہہ رہے وہ شرطے بھی پانی پھیک رہے وہ خدمت کر رہے حاجیوں کو اٹھا کے لے جا رہے محنت کر رہے یہ عربوں کے اندر اللہ نے خمیر میں یہ بات رکھی ہے تو یہ ہمارے بہت سارے دوسرے ملکوں کے مسلمان بھی ماشاءاللہ دیکھا دیکھی کچھ نہ کچھ خجوریں باتنا چیزیں باتنا شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ سخاوت سیکھنے کی ہے ان کی اتباع سنت لینے کی ہے میں حاجی حضرات سے وہاں بکثرت اس سال بہت زیادہ بات کی اللہ نے توفیق دی تو میں عرض کیا کرتا تھا ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی مکہ مدینہ سے کیا لے کے جاؤ گے تو حاجی کیا لے کے جائے گا بھائی خجور اور سمسم اور پہلے سمانے میں تو چونکہ پاکستان میں زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تھی نا جب نیا نیا ٹی وی آئے تھا اور نیا نیا ریڈیو آئے تھا مجھاد ہوتا حاجی وہ ہوتا تھا جو ائرپورٹ پر بڑا سارا ٹی وی اور ریڈیو اٹھا کے لارہا ہوتا تھا ٹیپ ریکارڈر وہ حاجی ہوتا تھا تو بھائی حاجی ہے تو مکہ مدینہ سے کیا لے کے آوگے تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں مکہ مدینہ سے اللہ کے نبی کی زندگی لے کے آئیں گے مکہ سے اللہ کے نبی کی مکی زندگی اور مدینہ سے اللہ کے نبی کی مدنی زندگی لے کے آئیں گے یہ وہاں سے لے کے آنے کی چیز ہے اور چند چیزیں بھائی قابل اصلاح بڑی نظر آتی ہیں چونکہ ساری امت وہاں جمع ہو جاتی ہے تو امت کی بھلائیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں امت کا جذبہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے امت کا اللہ کے آگے رونا دھونا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ملتظم کے آگے کیا آہو بقا ہوتی اس موانا آدمی اپنے آپ کو وہی وہ حضرت کے شہر یاد آ جاتے ہیں آسو خشک ہیں یارب انہیں رونا نہیں آتا سلکت داغ ہیں یارب انہیں رونا نہیں آتا اور وہ مانگنے والوں کی دعاوں میں ہی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ بھی نہیں آتا کیا دعائیں مانگو اسی جگہ میں الفاظ بھی گم ہو جاتے ہیں کیا اللہ نے جذبے دی ہیں وہ جس آدمی کو حقارت کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑتا یہ دین والا نہیں ہے وہ اللہ کے آگے ایسی آوزاری کر رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کس کے دل میں کیا چھپا ہے ہم کیوں لوگوں پر قاضی بن جائیں ہم کیوں لوگوں پر فیصلے کرنے ہوئے ہیں اللہ کو معلوم اس کا کیا معاملہ ہے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہر مسلمان اللہ کے آگے بڑا قیمتی ہے یہ چیز بھی دیکھنے کو جذبے دیکھنے کو ملتے ہیں مسلمان کیسے اللہ کے راستے میں پاؤں سجا سجا کر تواف کی جا رہے ہیں جو سب سے بڑی عبادت ہیں